اسلام علیکم آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنے کنٹرول فلو سوچھ کے استعمال کرتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے لوب لوب کیا ہوتا ہے دیکھیں بہت سارے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوئے کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں کہ یار اس کو بھی لوب میں لے لو اس کو بھی لوب میں لے لو تو لوب ہوتا کیا ایکچولی اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے ٹین مجھے دس ایک سے دس تک مجھے گینتی لکھنی ہے تو اس کا ایک آپشن یہ ہے کہ میں لکھوں ایک دو تین اور چار پانچ چھے اور اسی طرح میں ہر ایک بار اپنی لوجک کو وریبل میں لو اور دس وریبل میں بناوں گا تو یہ ہے کہ اس کا ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایک لوب بنا لیں اور اس کنڈیشن میں میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو ایک سے لے کر دس تک جو ایک چیز بار بار مجھے ریپیٹ کروانے کے بجائے میں اس کو لوب میں لوں گا اور میں لوب میں بتاؤں گا کہ بھائی یہاں سے دس دفعی چیز مجھے سیم پرنٹ کر دو تو وہ ہم لوب میں کس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ایک فار لوب آئیں دیکھتے ہیں فار لوب کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس اگلے جو ہے نا ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک وار ہم نے کونٹ کے نام سے ایک وریبل انیشلائز کر لیا سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے یہ ہوگا سب سے پہلے فار لوب کیا کرے گا کہ اگر چک کرے گا انیشل ویلیو کو اور کونٹ کرے گا بار بار اگر وہ ہمارے لیس تین ہو تو یہ اس میں ایک اور اٹ کر دے گا لیس تین جو ہمارے انیشل انیشل پوائنٹ جو انیشل ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم لگاتے ہیں پھر اس کے بعد سمی کونٹ پھر ہم جو انیشل ویلیو ہوتی ہے یہاں پہ جو ہم نے لگائی ہے اس کو یہ کچھ بھی ہو سکتا آپ یہاں پہ اس کو انیشلائز کر لیں اور اس کے بعد اگر لیس تین ہم کہتے ہیں کہ ٹین اگر ہم اس کو کر دیتا ہوں فائیو اور پھر اس میں پلس پلس یہ پلس پلس کیا کرتا ہے کہ اس میں ایک ویلیو ایڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو میں ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کر کے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں کیا بتاتا ہے دیکھیں اس نے سب سے پہلے ہمارے پاس سٹارٹنگ لوپ یہاں سے لوپ سٹارٹ ہوا اس نے کرنٹ ویلیو چیک کی کہ بھائی یہ جو ہے نا بائی ڈیفالٹ لوپ میں بھی ہمارے پاس زیرو سی سٹارٹ ہوتا ہے اور اس نے فائیو ویلیو ہمارے پاس پرنٹ کر دی اور یہ والی نیچے لوپ سٹاپ اٹ اور اگر اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں فائیو کی جگہ میں اب اس دفعہ ٹین کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ٹین ویلیوز آگئے تو اس طرح ہم لوپ میں فال لوپ کے استعمال کرتے ہیں تو فال لوپ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس طرح ہم فال لوپ میں پلس پلس جو ہم نے پیچھے پڑھاتا ہے انگریمنٹ اور ڈیکریمنٹ اس کے انگریمنٹ کے ذریعے ہم فال لوپ کو چلاتے ہیں نیکٹ جو ہمارے پاس ہے وائل لوپ وائل لوپ جہنا وہ بھی سیم کام کرتا ہے لیکن تھوڑا سیس میں فال لوپ سے ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوجک ہماری انتظار کرتی ہے وائل تک جب اس کو اوپر والی کنڈیشن مل جائے تو تب ہی نیکس رن ہوتی ہے آئیں اس کو کر کے دیکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس وائل لوپ بھی ہے وائل لوپ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی چک کرتا ہے لیکن اس میں ہم انیشل ویلیو نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم ایک وریبل انیشلائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے انیشلائز کیا اور اس وریبل کو ہم چک کراتے ہیں ایک ویلیو کو کہ بھائی اگر وہ لیس دیں گے یہ ہو تو اتنی دفعہ چل جائے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ نے اگر میں یہاں پہ اچھا بائی ڈیفالٹ زیرو سے سٹارٹ ہوا زیرو ون ڈو ڈو ڈری اچھا اب اگر ہم اس کو کرتے ہیں فارزمپل کہ میں نے اس کو کر دیا انیشل ویلیو یہاں پہ میں نے کر دی فائف ٹھیک ہے تو اب یہ فائف سے شروع ہوا اسی طرح میں نے اس کو انیشل ویلیو ایٹ کر دی تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا تو اس طرح ہمارے پاس وائل لوپ بھی کام کرتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں کوئی چیز پرنٹ کروانے ہیں نمبرز کے اندر تو ہم وائل لوپ کے استعمال کریں تو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح ہم فار لوپ اور وائل لوپ کے استعمال کر کے اپنی سیم جو سٹیٹمٹ ہے اس کو دس دفعہ ہم اپنے کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ